ماباپ کے لئے آفت ہو رہی ہے ماباپ کام کرتے اولاد سو رہی ہے وہ بچہ کے صدرے کا نو بجے تک سو رہا ہے بستر سے اٹھا نہیں چائی کو رو رہا ہے کرمین سے سن کی سماریات بگڑ جاتی ہے زیادہ لارڈ پیار سے بھی اولاد بگڑ جاتی ہے بگڑی اولاد صدار نے کی مسین گیارہ ہزار روپے میں آئے گی اولاد کو صدار کے مسین کو بیچو کے دیڑوں میں بگ جائے گی زیادہ دن کوارہ رہنا کھوٹا نہیں ہے شادی کے بعد اول جنوں کا ٹوٹا لہی ہے قرآنیں شادی صدا سے پوچھ لو کتنے آفت ہو رہی ہے کہنے میں نہیں آتی ہاتھ وہیں دو رہی ہے جمانہ خراب میں گائی بہت ہو رہی ہے دورت والوں کی تو آج گل موت ہو رہی ہے آگے سلو آگے سلو کہاں کوئی گھر جوائی تو نہیں ہے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے گھر کا بے در کسے کہنا نہ چاہیے مرد کو سسرال میں رہنا نہ چاہیے سسرال کا سارا ہی کام کرنا پڑے گا بینوئی ہو کے سالے سے بھی ڈرنا پڑے گا لاچار بن رہنا پڑے کیسے جائے خود دم نہیں گھر جوائیں کی عجت ہوتی گھرے سے کم نہیں آگے کچھ خبر رہتی نہیں نیند آ جانے کے بعد ماں باپ لگتے ہیں پورے شادی ہو جانے کے بعد سسرال والوں کو ربڑی کھلا رہا گھر والوں کو لخڑی دکھا رہا جمانہ یاد تک خراب آ رہا باپ کو پوستہ نہیں سسرال جا رہا شادی کر کے لائے تبی سے آفت ہو رہی ہے ساسو کام کرتی بہو سو رہی ہے ساسو بھی خراب ہے ہاں ساسو بھی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھنا جانتی نہیں ہے ڈاکن کی طرح کھاؤں کھاؤں کرتی ہے مانتی نہیں ہے چوکہ دوئے نہ جاڑوں دے وہ گھری پکا با سی ہے جس گھر میں عورتے روز نینہ آئے وہ گھری ستیہ نہ سی ہے یہ بات گھر میں جا کے نکینے کی میں بھی نکیتا ہوں جھڑا ہو جاتا ہے بیڑی پینے والوں کے پاس ہمیں بیٹنا نہیں ہے کپڑے جل جائی تو پھر ایتنا نہیں ہے بیڑی پینے والوں نے کمال کر دیا پڑو سی کے بستر جلا کے دھر دیا گند کی پسند ہو تمہا کو خانا سی کھ لے بھیگ اگر مانگی نہیں تو بیڑی پینہ سی کھ لے یہ کتاب ہے کتاب اسنے والوں کے For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos